ویلکم ٹو بولتے ہاتھ آج کا دن چھے مارچ بروز بودھ کیسا رہے گا؟ تو سب سے پہلے ایریز برج حمل آج آپ کے لئے بہتر ہوگا کہ زد اور زور ازمائی سے کام نہ لیں کیونکہ اسے دوسروں کے ساتھ بحث و مباسے کا راستہ کھل جائے گا آج ان قریبی افراد کو خصوصی توجہ دینے کی کوشش کریں جو کسی بھی تکلیف میں آپ کے ساتھ تھے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کسی کے جذباتی روئیوں کو احتیاط کے مراحل سے کس طرح گزارا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ بہت اچھے موڈ میں ہونے کے باوجود یہ نہ جان پائیں گے کہ آپ کی ترجیحات کیا ہیں اور آپ کس طرح سے اپنی کارکردگی کو بڑھانے کے لئے متحرک ہو سکتے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ حقیقت پسندی سے کام لینے میں آر محسوس نہیں کریں گے جس سے آپ کی محبت بھری زندگی بہت پرسکون ہو سکے گی آج اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے آپ کی باتوں کو سنیں اور سمجھیں یہ بات کرنے سے قبل ہی آپ کا مدہ جان لیں تو ایسا ممکن نہیں ہوگا کیونکہ ہر کوئی اپنی سوچوں یا مسائل میں گھیرا ہوا ہے اور کسی کے پاس وقت نہیں کہ وہ اپنا کام چھوڑ کر آپ کی مرضی معلوم کرتا پھرے آپ کو کسی رشتے دار یا جاننے والے کے توسط سے خاص معقول رقم وصول ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے مستقبل کے منصوبے بنانا شروع کر سکیں گے لیکن ایسے میں کسی طرح کے متضب زب فیصلے نہ کریں ورنہ ناکامی اور اپنی عملی صلاحیت میں کمی کی بنیاد اپنے ہاتھوں رکھ دیں گے اگر ممکن ہو تو اپنی شریک حیات یا پیاروں کی رائے جاننے اور اسے اپنے منصوبے کا حصہ بنانے کی کوشش بھی ضرور کریں جیمنائی آج دوسروں کی کہی ہوئی ہر بات کو اپنی ذات پر لے لینا اچھی عادت نہیں ہے کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ جو کہا جا رہا ہو وہ آپ کے لیے ہی ہو آج اپنی شریک حیات یا پیاروں کے ساتھ پیار بھرا وقت گزار سکتے ہیں مگر اپنی صحت کی حفاظت ضرور کریں آج صبح میں چونکہ آپ کے خیالات میں یکسوی نہیں ہوگی جس سے آپ یکدم بہت سے معاملات کا آغاز بھی کر سکتے ہیں جو اچھی اور فائدہ مند کوشش نہیں ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دنیا کی مصروفیات میں علج کر ابھی تک کوئی سبق حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ آپ کے لیے بیق وقت مختلف سوچوں کے ساتھ زندہ رہنا ممکن تو ہو سکتا ہے مگر اسے فائدہ مند قرار نہیں دیا جا سکتا کینسر برج سرطان آج کے دور میں ہر انسان مختلف انداز میں محنت کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے لیے ہمت اور توانائی کا حصول بہت ہی ضروری ہے آج کسی بھی کام کو انجام تک پہنچانے میں اگر آپ کی ہمت جواب دے جائے تو آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا اپنے گھر کی باتیں دوسروں سے کرنے کے علاوہ ان کی باتیں گھر میں نہ کریں تو بہتر ہوگا اپنے اندر پیدا ہونے والی تبدیلیوں کو سمجھ کر ہی کوئی بھی فیصلہ کریں آپ کو اپنے ذہنی الجھاؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی نئے کام کا آغاز نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی خطرات مول لینے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ آپ کی کامیابی کے امکانات خاصے کم ہیں لیکن اپنے آرام کا خاص خیال رکھیں تاکہ باقی ماندہ معاملات کو درست کر سکیں جس طرح ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں کے لیے نہ صرف قابل قبول بنائے بلکہ اپنے تعلقات کو خراب ہونے سے بھی بچائے اور اپنی مالی حالت کو بھی بہتر بنائے اسی طرح آج آپ کے پاس بھی کئی ایک بڑے مالی منصوبے ہیں جنہیں بروے کار لاکر آپ اپنی مالی حالت کو ٹھیک کر سکتی ہیں جبکہ ایسا ہوگا نہیں کیونکہ آپ کو کسی جانب سے حوصلہ نہیں مل سکے گا اپنے وقت کا استعمال بہتر انداز میں کریں اور ہر ممکنہ حد تک دوسروں کی باتوں پر غور کر کے ان سے فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش کریں آج اپنے گھر والوں سے اپنے باہمی تعلقات کو خراب ہونے سے بچائیں اور ایسی صورتحال میں اپنے غصے کو قابو میں رکھنے کی کوشش کریں آج اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے بارے میں اپنی تلخ رائے کا اظہار کر کے حالات کو خراب نہ کریں کیونکہ اچانک ہی کوئی اچھی خبر سن کر آپ کا موڈ بحال ہو سکے گا جس طرح سے ہر انسان اپنے بارے میں دوسروں سے بہتر جانتا ہے اسی طرح سے آپ بھی بہت زیادہ جانتے ہیں اور آپ کا مکمل یقین بھی اس بات پر ہے کہ جو میں جانتا ہوں کسی اور کو اس کے بارے میں خبر نہیں دوسری بہت سی خوبیوں کے علاوہ یہ ایک وجہ ہے جو آگے بڑھنے میں آپ کی مددگار ثابت ہو سکتی ہے لیکن کسی کی خام خیالی کا شکار نہ بنے آج آپ بدمزاجی کی جانب بھی مائل ہو سکتے ہیں اسی لئے اپنے آپ کو سنبھالیں اور اپنے تعلقات کو متاثر ہونے سے بچائیں لبرا برج میزان آج آپ کی محبت بھری زندگی حسب توقع رہے گی لیکن آپ کو اپنے شریک حیات یا محبوب پر مکمل توجہ دینا ہوگی اس کے علاوہ اگر اپنے آپ کو پور اعتماد کر سکیں تو اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر کوئی بھی نیا منصوبہ تیار کر سکیں گے اور خوشی تو اس وقت ہوگی جب توقع سے بڑھ کر کامیابی حاصل ہو سکے گی اپنے سینئرز سے کچھ حاصل کرنے میں آپ کا تعلق اور اعتماد ہی کافی ہے آج اپنے بارے میں بہتر طور پر جان سکیں گے کہ آپ اصل میں ہے کیا اور آپ کی صلاحیتیں کیا ہیں دوستوں سے گپ شپ کرنے یا کاروباری ملاقاتوں کے لئے بہتر وقت نہیں ہے اور ایسے حالات میں کسی طرح کی سرمایہ کاری کرنا اچھا فیصلہ ثابت نہ ہو سکے گا اسی لئے محتاط رہیں آج اپنے آپ کو صحیح اور سیدھی راہ کا مسافر بنانے کی کوشش کریں جبکہ اپنی موجودہ مالی مشکلات میں کسی سے مدد کے حصول کے بارے میں تقاضہ مت کریں ورنہ انکار ہو سکتا ہے کسی کا احسان لے کر انہیں مت جلائیں کہ وہ چال باز ہیں یا پھر بہت سی باتوں کا جواب دینے اور بحثوں مباسے کر کے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی بجائے صرف خاموشی اختیار کریں آج اپنے آپ کو بہت سی نئے ذمہ داریوں کے عذاب میں نہ الجھائیں کیونکہ کامیابی کا حصول ممکن نہ ہو سکے گا ایسے میں آپ کو وہاں سے مدد مل سکے گی کہ جہاں سے آپ کی توقع بھی نہ ہوگی شام میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر گپ شپ کر کے سب کچھ بھلانے کی کوشش کر سکیں گے سیجیٹیریس برجے کوس آج دوسروں کے بارے میں کوئی بات چھپانے کی کوشش نہ کرنا آپ کے لئے بہتر رہے گا اگر ایسا کرنا آپ کی مجبوری ہے تو آپ کو اس کی اصل وجہ کا علم ہونا بھی ضروری ہوگا آج کئی افراد آپ سے دوستی کے خواہش مند ہو سکتے ہیں مگر اپنا اعتماد برقرار رکھیں کیونکہ آج صبح سے ہی مختلف سوچوں کی وجہ سے آپ کو بات چیت کرنے میں اور اپنا مطمئن نظر دوسروں تک پہنچانے میں مشکل ہو سکتی ہے جبکہ اپنے وجدان پر بھوزہ کرنے میں بھی محتاط رہیں کیونکہ اسے فائدہ ممکن نہ ہوگا اپنے سرگرمیوں میں سے وقت بچا کر اپنے آپ کو آرام دے کر تازہ دم بنانے کی کوشش فائدہ مند رہے گی کیپریکورن بھرج جدی آج اپنے وقت کا خیال رکھنا آپ ہی کے فائدے میں ہوگا دوسروں کے سامنے اپنے جذبوں کو زبان عطا کر کے آپ خاص اہمیت بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی عزت خراب بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کے باعتماد رویہ کی شہرت بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے اسے لئے اپنے وقار کو قائم رکھنا بہت ضروری ہوگا دوسروں سے ہم اہنگ ہو کر اپنے لئے کوئی نیا راستہ تلاش کر کے ہی اپنی توقع کے مطابق نتائج حاصل کر سکیں گے آج کچھ بھی نیا کرنے کی کوشش نہ کریں اور نہ ہی کسی قسم کی نئی سرمایہ کاری کا فیصلہ کریں کیونکہ آج کا دن بے چینی اور اس طرح بھرا ثابت ہو سکے گا جسے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہوگا جبکہ کسی بھی قسم کے خطرات مول لینے کی کوشش نہ کریں ایکوئریس برجے دل آج کسی قسم کے خطرات مول لینے کی کوشش نہ کریں چاہے آپ ملازم ہو یا کاروباری کیونکہ ایسے معاملات میں آپ کو کچھ بھی حاصل نہ ہو سکے گا آج اپنے ذاتی استعمال کے لئے بینک سے مالی سہولت کا حصول ممکن بنا سکیں گے جس سے آپ پر سکون ہو سکیں گے مگر ان اشیاء کو نمود و نمائش کا سلسلہ بنا کر اپنے سر پر فالتو بوجھ نہ بڑھائیں کہ بعد میں سانس لینا بھی دشوار ہو جائے آج اپنے ماتحت افراد کے بارے میں خصوصی توجہ سے کام لیں سلاحیتوں میں کمی کا احساس ہونے کے بعد آپ کو کسی بھی قسم کے متحارے بانا سرگرمیوں کو روک نہ ہوگا کیونکہ آپ کا دن مددگار ثابت نہ ہو سکے گا ورنہ بہت سی قانونی پچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی آج آپ کو صبح سے ہی بہت سے فیصلے کرنے میں دشواری ہو سکتی ہے اسی لیے فوری نتائج کے حامل جذباتی فیصلے مت کریں بلکہ اپنے معاملات کو ہی آگے بڑھانے کی کوشش کریں اس کے علاوہ اپنے منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر ترطیب دینے کی کوشش کریں اگر آپ کوئی قیمتی توفہ خرید کر اپنی شریک حیات کو سرپرائز دینا چاہتے ہیں تو اس معاملے کو متحمل مزاجی سے حل کریں اور کسی بھی پچیدگی سے بچنے کے لیے بہمی مشاورت سے ہی ایسا کوئی بھی کام کریں مجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی رقم کا مناسب استعمال یقینی بنائیں اور وہاں سرمایہ کاری کریں جہاں سے فوری منافع مل سکے آج آپ کو بہت سی نئی خبریں بھی مل سکیں گی